ہارو فیکس سیمسنگ جیٹ ٹو تاچ سکرین نوٹ ورکنگ پرابلم نمسکر دوستو سوہ اگر آپ سبی کا تکراج یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کی کہ ایسے آپ جو ہے اپنے سیمسنگ کی ڈیوائس میں تاچ سکرین نوٹ ورکنگ پرابلم سولف کی سکر سکتے ہیں اگر دوستو تاچ سکرین کام نہیں کریں یہاں پہ دوستو آپ ہارڈوئر پرابلم فیس کر رہے ہیں یا پھر سوفوئر کے ریلیٹیڈ اگر سوفوئر کے ریلیٹیڈ کوئی چھو بھی ایشو ہے تو یہ ویڈیو کے ٹرو آپ پرابلم کو فیکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہارڈوئر کے ریلیٹیڈ ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے وہ میں آپ کو بس یہاں پہ سجیس کر دوں گا تو آپ اس چیز کو لے کے فولو کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دوستو تو کئی بار تارسکرین ایشوز موبائل کے وجہ سے بھی کریٹ ہوتے ہیں تو پہلے ہمیں وہ فیکس کر کے دیکھنا ہوگا ٹھیک ہے اگر ہارڈوئر کے ریلیٹیڈ کوئی چھو بھی پرابلم نہیں ہے تو دیفنیٹلی ہو جائے گا آپ کا پرابلم سولف تو پرابلم فیکس کرنے کے لئے دوستو ویڈیو کے ساراں تک بنے رہی ہے سارے ساتھ اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں اگر آپ کو آن لائن پیسہ کامان آئے تو ویڈیو ڈسکرپشن پر لنک مل جائے گا کسی بھی پرابلم کے ریگارڈنگ پر آپ ہمیں ٹویٹر پر فولو کر کے میسیج کر سکتے ہیں چلیں دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سبسے پہلے چیز دوستو یہاں پہ اگر تارسکرین کا ایشو آتے ہیں تو موبائل کو ریشٹارٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کئی ور دوستو کیا ہوتے ہیں موبائل لیک کرتے ہیں اس کے وجہ سے بھی تارسکر اچھے سے کام نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دوستو اس ویڈیو پہ ہم تارسکر کیسے چیک کریں گے وہ بھی دیکھنے والے ہیں تو یہاں پر جیسے کی لیگنگ ہینگنگ تو یہ سب پرابلم ہونے کے وجہ سے بھی آپ کو ایشو آتے ہیں تارسکرین تو وہ سب بھی آپ کو فکس کرنا ہے لیکن سب سے پہلے ریشٹارٹ کر کے دیکھنا ہے ریشٹارٹ سے کام بنتے؟ ٹھیک ہے اگر ریشٹارٹ سے کام نہیں بن رہا ہے تو دوستو آپ چیک کریں آپ کے سکرین پہ ٹھیک ہے سکرین گارڈ بغیرہ ہی یا نہیں ہے اپنا back cover کو remove کر کے دیکھیں اور اپنا جو سکرین گارڈ ہے tempered ہے ان کو remove کر کے دیکھ سکتے ہیں کئی بار دوستو ان کے وجہ سے problem آتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ایک بار remove کر کے اچھے سے صاف کر کے دیکھیں اپنی سکرین کو اور use کر کے دیکھیں آپ کو اسی چیز کے وجہ سے آ رہا ہے اگر نہیں آ رہا ہے نہیں ہو رہا ہے تو دوسرا ایشو ہو سکتے کیونکہ یہاں پر دوستو بہت سارے لوگوں کو پروبلم سالف ہوتے ہوئے دیکھائے اس طریقے سے ٹھیک ہے اس لئے میں آپ کو یہ سجد کر رہا ہوں تو اگر پروبلم سالف نہیں ہوتے تو موبائل سیٹنگ بر جاکے سٹوریج چیک کریں کتنا سٹوریج کھالی ہے ایٹلیس 40% کھالی ہونا چاہیے تو موبائل سٹوریج کو کلین اپ کریں جنگ فائلز کلین کیجئے خیش کلین کیجئے ساتھ اپلیکیشن ہے بہت سارے unused اپلیکیشن ان کو ڈیلیٹ کیجئے کوئی بھی بیر اپلیکیشن ہے بیر اپلیکیشن کو بھی ڈیلیٹ کریں بیر اپلیکیشن دوستو وہ ہوتے جو آپ unknown ویبسائٹ سی انسٹرول کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی ایک harmful اپلیکیشن ہوتے تو ان کو ڈیلیٹ کریں and then finally mobile کو restart کر کے چیک کر سکتے اس سے آپ کا کام بن جائے گا اگر اس سے fix ہو جاتے ہیں problem تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہو رہا ہے ایک بار تاج چیک کر کے دیکھیں اس کے لئے آپ کو جانا ہے about phone پہ phone information ملے گا اس میں جا کے build number ہے build number پہ click کر کے آپ کو کیا کرنا ہے develop option کو enable کرنا ہے ساتھ بار click کر کے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو دوستو یہاں پہ نیچے کے طرف آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ملے گا pointer location تو یہ رہا دوستو ابھی آپ check کر سکتے ہیں آپ پر ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے آپ کو draw کر کے دیکھنا ہے اگر تاج میں ایک بھی problem نہیں ہے تو continuously آپ اس کو run کر سکتے ہیں اگر تاج میں problem ہے تو یہ اس طرح سے restart ہوتے جائے گا ٹھیک ہے ایک بھی آپ کو continuous running پہ draw کرنے کا option نہیں ملے گا ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو check کرنا ہے تو اس کو میں off کر دھلا ہوں ابھی دوستو آپ نے دیکھا یہاں پہ کیسے ہمیں touch check کرنا ہے ٹھیک ہے تو check کر کے دیکھیں اگر کچھ بھی problem نکلتے ہو آپ پہ تو آپ ایک بار اپنا mobile software کو update کر کے دیکھیں اگر mobile software already update آیا ہوا ہے تو آپ update ہی کر کے دیکھیں mobile software کو directly mobile software update کرنے کے بعد اس software کے related اگر آپ کا کوئی بھی issue ہے fix ہو جائے گا problem اگر hanging lagging کا کچھ بھی issue رہتے ہیں تو general management reset and then factory data reset کر کے آپ کو mobile clean up کر کے دیکھ سکتے آپ ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک solution آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں لیکن دوستو مان لیجئے by any chance سارے solution کرنے کے بعد بھی آپ کو same problem آ رہا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے تو دوستو یہاں پہ آپ کو technician کے مدد لینا پڑے گا کیونکہ hardware کا issue ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کے screen وغیرہ damage ہے تو اس کے وجہ سے بھی ہو سکتے تو screen change آپ کو کرنا ہوگا تو اس کے بعد بھی آپ کا problem solve ہو جائے گا تو یہ سارے solution دوستو آپ یہاں پہ follow کر سکتے ہیں اگر آپ کو touch screen کے issue کے related کچھ بھی problem آتے ہیں ٹھیک ہے امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسنے ہوگا تینکس و راچنگ